کون خوش ہوگا سب سے زیادہ آپ مجھے بتائیے مصر صاحب کہ اگر ہم کھڑے ہو جائیں افغانستان اور پاکستان آپس میں سب سے زیادہ خوشی امریکہ کو ہوگی امریکہ کو اور انڈیا کو وہاں پر شادہ نے بجھ رہے نا اب جب میں نے افغان طالبان کی بات کی ہم بہت بڑے ایک آنے والے وقت میں ایک ایشو میں گھر سکتے ہیں میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ امریکہ کی اور افغانستان کے طالبان کی سائلٹ انڈرسٹیننگ ہو چکی ہے انڈیا نے ساکھ سمٹ میں جو پاکستان کی طرف سے ہوسٹ کرنے کی پیش کچھ تھی وہ مسترد کر دی ہے کچھ اس کو بھی دیکھیں گے کہ اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا انڈیا نے جو دوائیاں بھیجی ہیں ان کو بڑا ویلکم کیا گیا ہے کرنا بھی چاہیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا سے آئے تو نہ کرے دوسرے لیکن اگر اس کی کرتے تو پاکستان کا بھی کرنا چاہیے ہیلو فرنڈز اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا آرمی اور وہاں کی سرکار اس میں دو چیزوں سے ستے زیادہ پریشان ہیں ایک تو افغان تالیبان سے اور ٹی ٹی پی سے دونوں نے پاکستان آرمی کی ناک میں دم کر دیا اور پاکستان آرمی کو کوئی بھی اس کا راستہ نہیں دکھائی دیا کس طریقے سے اس مصیبت کو ٹیکل کیا جائے اور ان جکھموں پر مرچ شڑکنے کا کام اس خبر نے کیا ہے کہ ٹی ٹی پی کا جو کمانڈر ہے اسے کابول نے دینر پر بلائے ہیں اپنے یہاں پر اسے سننے کے بعد تو پورے پاکستانی کی میڈیا میں مرچے لگ رہی ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کیا جائے پانی سر کے اوپر سے جا چکا ہے یہ تار لگانے نہیں دیرے بارڈر کے اوپر اور جس کی خوشی منانت ہے کہ بھارت وہاں سے چلا گیا ہے وہ بھی ساری گم میں بدلتی جلی جاری ہے اور بھارت نے جو مدد بھیجی ہے دوائیوں کی ان کو یہ خبر سن کے افتوس ہو رہا ہے کہ وہاں کی جنتہ بہت بھارت کی تاریف کر رہی ہے اور اس طریقے سے ہماری تاریف نہیں کرتی اگر ہم کچھ بھی مدد کرتے ہیں آئیے فرینڈ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں افغانستان کا معاملہ جو کافی سنگین ہے اور جو میں نے جیسے پہلے ایمٹرو میں کہا ہے کہ امریکہ نے ان کے ساتھ میں جو خفیہ معاہدہ کیا اس میں پاکستان کو تنگ کرنے کے لیے یہ ڈیوڈنٹ لائن کو استعمال کریں گے اور ٹی ٹی پی کو فائل رکھیں گے اور ٹی ٹی پی کو ابھی تک انہوں نے بند نہیں کیا ہے اور اس پر ہمیں بڑا ہم نے اتنی مدد کی ان کی اس کا انہوں نے کوئی پاسداری نہیں کیے اس کے بعد میں پھر ہمارا جواب در جواب ہمارا شامل ہوگا اس میں ہمارے ریبٹر لائے گا اس کے اندر اور ریبٹر ہمارا سخت ہوگا آپ کا آپ کے لیے آپ کے لیے ہم جو کوشش کر رہے ہیں ہم آپ کے سفیر بنے ہوئے ہیں ہم آپ کے لیے اجناس کا بندو بس کر رہے ہیں تو کچھ تو آپ مہربانی کریں یہ طریقہ تو نہیں ہوتا کہ ایک طرفہ محبت ہوتی رہے اور آپ اپنے کہیں کہ صاحب ہم کس بات پر اکڑے ہوئے ہیں کہ صاحب ہم دیورڈنی لائن کو نہیں مانتے آپ کو یہ ماننا پڑے گا اور یہ بات ہم نہیں قبول کریں گے کہ آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے آپ کے بعد بہت اصلہ آگیا یہ تو معنی نہیں ہے کہ کون خوش ہوگا سب سے زیادہ آپ مجھے بتائیے صاحب کے اگر ہم کھڑے ہو جائیں اب وانستان اور پاکستان آپس میں سب سے زیادہ خوشی امریکہ کو ہوگی امریکہ کو اور انڈیا کو وہاں پر تو آپ شادہ نے بجھ رہے نا اتنے آرٹیکل میرے پر آ رہے ہیں انڈیا کے آپ حیران ہو اب مسئلہ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا بھی تو مسئلہ ایسا سنگین ہے نا کہ وہ ٹی ٹی پی تو ہمارے آدمیوں کو مار رہی ہے ہمارا ابھی بھی شہید کر رہی ہے وہ بھی ہمارے افغان طالبان ہمیں مدد نہیں کر رہے میں نے اپنے پرواب میں کہا کہ وار ابھی ختم نہیں کی امریکہ نے افغانستان میں جی آپ درست کہہ رہے ہیں تو میرا چین جو نہیں آگے بڑھ رہا اور روس آگے نہیں بڑھ رہا اور پاکستان آگے نہیں بڑھ رہا اور سینٹرلیشن کنٹریز ان کو چاہیے سر جوڑ کے بیٹھیں اور آپس میں کوئی فیصلہ کریں تب افغانستان بچتا ہے ورنہ باقی لوگ تو اس کے کلیپسی کے انتظار کر رہے ہیں اب جب میں نے افغان طالبان کی بات کی ہم بہت بڑے ایک آنے والے وقت میں ایک ایشو میں گھر سکتے ہیں میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ امریکہ کی اور افغانستان کے طالبان کی سائلٹ انڈرسٹیننگ ہو چکی ہے اور اس وجہ سے دیکھا ہے شور تھم گیا تھوڑی بہت ایڈ بھی آنی شروع ہو گئی اب میری وری یہ ہے کہ اگر افغان طالبان کے ساتھ انڈرسٹیننگ ہو گئی ہے تو ٹی ٹی پی کی انڈرسٹیننگ افغان طالبان کے ساتھ ہے ٹی ٹی پی کی انڈرسٹیننگ جو دہش کے ساتھ ہے القاعدہ کے ساتھ ہے یہ تو سارے گروپ بن گئے اور آج پھر ہم بیک ٹو سکیر ون وہ انرجائز ہو رہے ہیں پھر کو آرڈی اسلام ارکا نے جو چھوڑا تھا ہم ان کے حوالے ہے اگر آپ ان کی جو لیٹسٹ ویڈیوز دیکھیں جا کے تو سٹور کے سٹور بڑے ہوئے ان کے پاس اس لے کے وہ کہاں استعمال کریں گے اور پھر دوسرا طالبان کی نیت سے اس اندازہ کر لیں وہ کہتے ہیں پاکستان میں تو کوئی مٹھی کی نہیں ہے یعنی کہ وہ اپنا ٹائپ بنانا چاہتے ہیں دوسری بار اچھا فینس جو اکھاڑی گئی ہے وہ افیشل نہیں اکھاڑی ہے اب ہم چھوپ ہو گئے ہیں بھئی کیا کریں اس ملک کے لیے جس کے طالبان کے لیے جس کے اتنے سارے لوگ ہم نے پاکستان میں رکھے اتنی ہماری لوجسٹکس استعمال ہوئیں ہماری معیشت میں بہت برا اثر پڑا ڈرگز اور جتنے وہ گن رننگ تھی وہ یہاں سے ہوئی اور آج پھر ہم وہی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا طالبان کو اب یہ کیا کریں گے اور اگر یہ مل جاتے ہیں اور جس سے انہوں نے فینس توڑی ہے کوئی مقصد ہوگا نا فینس توڑنے کا تو اس کو ذرا مدن نظر رکھتے وہ حکومت کو اس پر ذرا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اور وہ پھر ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی اس پی آر نے اپنی حالیہ نیوز بریفنگ میں کہا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارا سیس فائر کا جو معاہدہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور افغان حکومت ہمیں مذاکرات کے لیے فسیلیٹیٹ کر رہی تھی لیکن چیزیں کافی کوپلیکیٹڈ ہیں سو ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن جاری رہے گا تو یہ ایکشن کتنا موثر ہوگا اور آخر میں انڈیا نے ساکھ سمٹ میں جو پاکستان کی طرف سے ہوسٹ کرنے کی پیش کچھ تھی وہ مسترد کر دی ہے کچھ اس کو بھی دیکھیں گے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا جی چونکہ طالبان کے ریلیشن سے آپ بات چیت کر رہے ہیں تو ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا ابھی پیشتے دنوں خبر چلی ہے کہ انڈیا جو ہے ان طالبان کے ان فیکشنز کو کانٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے ریلیشنشپ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ جس قسم کے لوگ بار پھیکنے میں انوالز تھے کیونکہ ابھی تو ان کی بلکل ڈیڈ ہو گئی ہے لیکن ان کی ڈپلومیسی ختم تو نہیں ہوئی ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں سے تعاون کر رہے ہیں اور اگر وہ ہوا اور جیسے طائر صاحب نے امتیار صاحب نے کہا کہ ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود ہے اور کی فری مومنٹ اور بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ ایون کے کچھ ایسی بھی خبریں آئی ہیں کہ شاید ٹی ٹی پی اور کچھ دائش کی ایلیمنٹس ہیں وہ بھی سپورٹ کیے گئے ہیں تو پھر تو پاک جو ان کی طالبان کی جو کمیٹ پرنٹ ہے وہ پھر پوری نہیں ہو سکے تائر صاحب ایک جملے میں برگریہ صاحب نے ایک نیکسس بیان کی آپ کو لگتا ہے یہ نیکسس ابھی بھی وہاں پہ کام کر رہا ہے انڈیا وہاں پہ انفلونس اپنا بڑھانے کے لیے ابھی بھی خواہش مند بھی ہے کوشش بھی کر رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ کرے گا لیکن ایک بات ہے جس کو میرے خیال میں اگر میں نہ بتاؤں تو شاید یہ بھی مناسب نہیں ہوگا ایک سوشل میڈیا پہ جب طالبان کے کومنٹس آتے ہیں جو امداد اس کو ملتی ہے تو جو پاکستان سے امداد جاتا ہے خواہ حکومت کا ہو خواہ غیر حکومتی اداروں کا ہو تو اس طرح طالبان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلر ہے ان کو اس طرح وہ نہیں ویلکم کرتے کل انڈیا نے جو دوائیاں بھیجی ہے ان کو بڑا ویلکم کیا گیا ہے سو بارڈی لینویج میں کرنا بھی چاہیے میں نہیں کہا رہا ہوں کہ انڈیا سے آئے تو نہ کرے لیکن اگر اس کے کر تو پاکستان کا بھی کرنا چاہیے جی میں یہ کہوں گا کہ اگر تو افغان طالبان اپنے عوام کے لیے سہولت چاہتے ہیں مالی امداد اور تعاون چاہتے ہیں تو انہیں باقی دنیا کی جو توقعات ہیں خواہشات ہیں ان کا بھی اعترام کرنا پڑے گا اس کے بغیر ان کے لیے بینرقوامی مالی امداد اور تعاون بڑا مشکل ہوگا پاکستان کا بھی مسئلہ ہے پاکستان کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے اس لیے کہ ہماری تو سہرت کے پار ہیں ادھر پار کر کے آ جاتے ہیں ابھی ایک ٹوٹر پہ خبر چل رہی تھی کہ ٹی ٹی پی کا ایک کمانڈر ہے یاسر پارکے اس کا نام ہے شمالی وزیرستان سے اس کا تعلق ہے اور اس کو مبینہ طور پہ کابل میں جو صدارتی محل ہے وہاں پہ باقاعدہ اس کا ڈینر کیا گیا ہے تحریک طالبان باکستان کے حوالے سے اور جو دوسرے ٹی ریس گروپ ہیں جو افغانستان کو استعمال کرتے رہے ہیں چین کے خلاف یا روس کے خلاف ان کا علاج طالبان کو تلاش کرنا پڑے گا کانڈر ٹی ریزم کے حوالے سے ان کو ایک بڑا پکے وعدے اور ایکشن کرنے ہوں گے اس کے بغیر ان کی کسی بھی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور یہی بات نہ صرف OIC کی کانفرنس میں اسلامباد میں کہی گئی بلکہ جہاں جہاں بھی یہ گئے ہیں چاہے دوہا ہے بیجنگ ہے یا موسکو ہے وہاں پہ ان سے یہ وعدے لیے گئے ہیں کہ ان کی سرزمین پہ اور یہ خود بھی کہتے رہے ہیں اور جو امریکہ کے ساتھ میں واپس ہوں سے یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں چاہے ایک بریک